اس نے کہا اسی صاحب اللہ کی قسم ہمیں ہر کیوں سے کوئی علاق اور حضر نہیں بات یہ ہے کلمہ یہ بھی اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں ہم بھی اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات نہیں اسی کی مان لو یہ کہتے ہیں نہیں کلمہ ہم نبی پاکتا پڑھیں گے بات ابو حلیفہ کی مان امام ابو حلیفہ رحمترہ کرتا ہے یہ بڑے نیک آدمی لیکن ان کو حدیثیں نہیں ملی تھی ان کو حدیثیں نہیں ملی تھی اس لیے ان کی نیکی کی سب سے بلدلیل یہ ہے وہ یہ فرما گا تھے کہ بھئی جب صحیح حدیث نہیں جا تو مان لے رہا جب صحیح حدیث نہیں جا تو اب ہم ان کو صحیح حدیث دکھاتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیار نماز ہے نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو مان لیں گے تو اللہ کے نبی میں راضی ہو جائیں گے آپ کے امام بھی راضی ہو جائیں گے اگر آپ نہ مانیں گے اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے آپ کے امام بھی ناراض ہو جائیں گے اب دیکھو اس کا بات کا انداز کیا سکتا ہے ایسی صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں مانتے میں نے کہا جی مانتے ہیں لیکن ان کی طرح ادوری نہیں مانتے پوری مانتے ہیں اللہ کے ادوری پوری کا کیا کسا ہے میں نے کہا وہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ میں ایک مالشہ ہوں میں نے کہا کئی مسئلے ہر مسلمان ہوئی آتے ہیں میں نے یہی کہا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیار جمعہ نہیں ہوتا آپ یہ مانتے ہیں مسئلہ اس زندگی نے کہا دلکل مانتا ہوں میں نے کہا آپ جمعہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتا ہوں میں نے کہا درہ خطبہ سنا آپ ترہا ہے کہتا ہے میں اسی ساریغ ہوں میں خطیب تھوڑا ہوں میں نے کہا خطیب نے جمعہ اپنا پڑھنا ہے آپ نے اپنا پڑھنا ہے میں دارہ تھوڑا ہوں مجھوں اس کی حال نہیں سنتی تو میں نے کہا یہ بچارے خانفی گر ہیں ان کو اپنے امام کی اگرات نہیں سنتی تو میں نے کہا اچھا میں آپ کے کان بند کر ساؤں گا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ تیر سے آئیت کچھلی صاحب نے بیٹھے جمعے میں۔ یہ در خودبہ چروع ہوا؟ وہ در بجلی گیا اور وہ کلت ہو گیا۔ سبھی کر بند ہو گیا۔ تو آپ کچھلوں کو آواز سنائی دے گی کتیر کی؟ تو مسئلہ تو یاد ہے نا کہ خودبے کے بڑھار جمعہ؟ تو میں نے کہا آج تو آپ پڑھیں گے نا کیونکہ آپ کو آواز سنائی؟ میں نے کہا نہیں میں آج بھی نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا کیوں آپ کو سنائی آواز نہیں دیتی؟ میں نے کہا نظر تو آ رہا نا کہ خطیب کھڑا پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بیچارے کھڑ کیوں کو نہیں پتا کہ ہمارا امام بھی مسئلے پر کڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کی آنکھیں مل کرتا ہوں۔ تو وہ کیسے؟ میں نے کہا آنکھوں سنے کے جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ جب خطیب خطبہ کر کے جمعہ پڑھا رہا ہے۔ آتا آپ نماز میں شریک ہوئے۔ آپ نے خطیب کا خطبہ کانوں سے سنا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ اسے خطبہ پڑھتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آج تو تھسے ہیں نا پھر۔ اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ۔ ارتوں پہلے بہر کے خطبہ پڑھیں گے پھر ملیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں نہیں۔ پورا مسئلہ یوں ہے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ لیکن خطیب کا پڑھا ہوا خطبہ صاحب کی طرف سے کسی کو آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے۔ یا کوئی بار میں ہی جماعت میں ملے اس کی طرف سے بھی خطبہ۔ اور کوئی ایک آدمی بار جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے والا جمعہ پڑھ کے آیا ہوں۔ کوئی کہتا ہے؟ پتہ؟ یہاں کل بھی خطبہ کو پڑھ نہ کرتے۔ تو اس کا حل ہی جہی ہے۔ یہ جمعہ پڑھ کے نکلیں آپ بھی ایک نوجبان کو پوچھیں کہ آپ جمعہ پڑھائے۔ ہی پڑھا ہوں۔ خطبہ آپ نے خطبہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جلدی سے آپ بھی خطبہ پڑھ لے۔ کہ آپ کا قریدہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے۔ یہ یہ دکھنا نا۔ کہ آپ کا قریدہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے۔ کیتنے جمعہ بغیر خطبے کے پڑھائے تھے؟ اور میں یہ حلیث لاتا ہوں کہ خطبے کے بغیر جمعہ؟ نہیں ہو جاتا۔ نہیں ہو جاتا۔ اللہ ! مسئلہ کے امام عالم اللہ ! اللہ ! میں نے کہا اسی صاحب مسئلہ یہاں بھی پورا یہی ہے۔ کہ فاتح اور کچھ اور سا قرآن کرنا پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نماز بعد جماعت میں امام کا پڑھا ہوا قرآن سب کی طرف سے ہو جاتا۔ کسی کو آواز سنائی دے یا یا کوئی رکو میں ہی ملے جو رکو میں ملا اس نے ایمان کی فاتح سنی اپنی پر ہی لیکن اجمع ہے چاروں ایمان کا کہ اس کی رکت ہو گئی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کی رکت ہے ہو گئی تو میں نے کہا یہ جگدہ بارہ سو سال ہمارے ملک میں نہیں پڑا کیوں ہمارے علماء مسئلہ پورا سمجھا دیا کرتے تھے ہمارے علماء مسئلہ پورا سمجھا دیا کرتے تھے یہ جب سے ادورہ سمجھانے والے آ گئے ہیں اور مسئلہ میں لڑائی دار دی رہے ہیں تو جگدہ صرف اتنا ہے اس کے بعد اسی صاحب نے راجہ صاحب سے پوچھا کہ راجہ صاحب دیکھو عمین صاحب نے کیسی عام فہم انداز میں بات سمجھا دیا ہے آپ کو بتا سمجھا گیا ہے نے کہتا ہے نہیں جی مولوی کی مولوی سمجھتے ہیں ہمیں ہی بڑا چلا کیا کہایا گی میں نے کہا تجھے یہ جوب یاد ہے کہ ابو علی پا کو حدیث نہیں ملی میں نے خون مسلم امام آدم اردو تجمیواری نکال کے اسی صاحب کے ہاتھ میں لی خون امام صاحب یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں کہ آج صاحب نے فرمایا کہ جس نماز میں فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی میں نے کہا راجہ صاحب امام صاحب یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں اسی صاحب آپ ذرہ پڑھ کر سنا دے انہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب کو یہ حدیث نہیں ملی لیکن اس کے ساتھ امام صاحب درنی حدیث بھی روایت فرما رہے ہیں کہ جس کا جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کی قرآن اس کی طرف سے بھی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے بغیر نماز ہوتی ہے ہم کہتے کہ امام کی قرآن مقدی کی جیسے خطیب کا خطبہ موظر کی ازان سوپورے محلے کے لیے کاف اکامت کہنے والے کی اکامت پوری جماعت کے لیے آپ کمی نہیں کہتے ہم بغیر اکامت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں امام کا سترہ ساری جماعت کے لیے کافی ایک امام کا سترہ سامنے ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری نماز آج بغیر سترے کے نہیں ہے آپ کے یہاں رمضان شریف میں ختم ہوتا ہے قرآن پاک تراوی میں تو آپ پھر بعد میں کیا دعا مانتے ہیں جب ختم ہوتا ہے کہ یا اللہ ناری صاحب کا قرآن قبول کر لینا یہی ہوتا ہے آپ کے پر نہیں ختم ہونا جی نہیں اور غیر مکل کیا دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ امام کی فاتحہ میں امام کا قرآن ہماری فاتحہ ختم کر لینا کیونکہ انہوں نے ایک سو تیرہ سورتے پیچھے نہیں پڑی میں تراویوں میں نہیں پڑی نو ہم ایک سو تیرہ سورتے ان کے امام نے پڑی یہ بھی کہتے ہماری طرف سے ہو گئی کہتے ہیں نا وہاں یہ نہیں کہتے کمی دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ حافظ صاحب کی تحاکہ سارا قرآن قبول کر لینا یا اللہ ہماری صرف بات ہی کرنا کوئی کیونکہ ہم نے صرف پیچھے فاتح پڑی آ اور پڑی پڑا اگر ایک سو تیرہ سورتے امام پڑے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں تو بھئی ایک سو تیرہ سورتے کیا رہی ہو گئی اب دیکھئے یہ تو تھی بات حدیث کا کی ایک جگہ مناظرے میں ان کی گستاخ نام دال پر یہ بات یاد آئی میں نے جب یہ حدیث پیش کی تو ان کا مناظر کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہیں میں نے کہا بالکل میں نے کہا میں کیاس کروں میں کچھ ہے میں نے کہا نا میں نے کہا کیوں میں نے کہا ہمارے امام فرماتے ہیں کہ حدیث آجائے تو کیاس نہیں کرنا چاہیے ہمارے امام کیا فرماتے ہیں حدیث آجائے تو کیاس ہے میں نے کہا وہ تیری مرضی ہوگی میرا امام تمنہ کرتا میں نے کہا کرو اپنے لئے لیکن ہمارے لئے نہ کرنا اب اندازہ لگا بات رونے کیا اس نے کیاس کیا کیا اس نے کہا اگر امام کی قرات سب مقدیوں کی قرات ہے تو میرا قیاس ہے کہ پھر امام کی بیوی بھی سب مقدیوں کی بیوی ہے اور اس پر نعرے لگے مسلکین حدیث زندہ بار کسی کے پشانی پر بننی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا مزاق اڑھانے پر میں نے کہا میں نے کہا بھی دیکھو ہمارے ہاں ضرورت کے وقت قیاس ہوا امام نے کیے اور ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ کے محلوی لئے آج پہلے قیاس کیا ہے آج اس پر عمل ضرور ہو جائے اس بیچارے کو یہ ہی حسد ہے کہ ابو علیفہ کے اتنے کیا سب مقد امل کر رہی ہے اور میں نے آج ایک ہی کیا ہے کسی نے جس پر عمل ہے اب ایک طرف سے گھر مکل اٹھا ایسی بات نہ کرو میں نے کہا بے گھرک بیٹھ جائے اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاکر ہے تجھے گھرک نہیں آئی اب میں نے صرف یہی کہا کہ تیرے مولوی کا کیا سیس پر عمل کرنا چاہیے اب تجھے گھرک آئی مولوی کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں تجھے گھرک نہیں آئی تو مقصد یہی ہے کہ یہ بیچارے آجیس ادھوری بیان کرتے ہیں پوری آپ کے یہاں تبلیو ہی نہیں ماتا چھے نمبر بھی یاد ہے بس پھر چین کے چھے نمبر بھی یاد کرنے اس ختم کرتے ہیں حضرت کا بیان مفصل ہوگا انشاندہ چین کے بھی چھے نمبر ہیں ایک بیچارہ تالے بھی رمتا پڑھنے گیا کہیں عربیوں کے مدرسے میں اب وہاں جاو پڑھنا پڑھتا تھا یہ سر بھی یاد کرو نہ بھی یاد کرو یہ بنا تنگ آیا ایسا مدرسہ ہو جہاں بگاہر پڑھے سندھ میں ہوتی ہو اب بیچارہ بیٹھا ہے اس نے کہا بھی مدرسے والے پڑھاتے ہیں میرا پڑھنے کو جیلی چاہتا گھر والے تنگ کرتے ہیں پڑھ کے آؤ سندھ لے کے آؤ تو پھر ہمارے ہاں آجاؤ وہ لے گا اس نے سندھ لکھ دی یہ لے لو اس نے کہا سندھ لکھ دی دیکھنی ہے تو مجھے پڑھنی بھی نہیں آتی کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ ہم اتنا لمحہ چڑھو نہیں پڑھاتے بس شے نمبر یاد کر لو انہوں نے کہا پہلا نمبر یہ ہے کہ جب کسی سے ملو وہ جس حال میں ہو اور نہ کہو اس قسم کا رمال کی صدیت میں آتا ہے جی یوں بیٹا کی صدیت میں آتا ہے اس قسم کی ریڑی کی صدیت میں آتی ہے اس قسم کی اینک کی صدیت میں آتی ہے اس طرح کی ٹیپ کی صدیت میں آتی ہے اب وہ بچارے باگے پھریں گے کہ محلی صاحب کی حدیث نکال کے دو وہ حدیث والا آگیا ہے وہ حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتا اور تیرا کام ہوگا کہ گل ہی بازار میں پھریں بس جی امتھیوں کی فکا پڑھاتے ہیں کسی کو حدیث نہیں آتی میں نے حدیث پوچھی کوئی بتا چکا نہیں اب اتنے کام کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے یہ چھ سال کے ایک بچے کو ہم بیجیتے ہیں وہ بازار میں ہر ریڑی پر ہاتھ را کے پوچھائے گا کہ یہ ریڑی کس حدیث میں بھی آتی ہے پوچھائے گا جنیا اس نے کہا یہ تو بات حضر کا آپ نے گھر کی بات بتائی میں تو کسی کو تیانے میں کوئی میرے سامنے نہ کھڑا ہو کے کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہ بیٹھے کوئی کپڑا پہنے گا تو رنگ کی حدیث پوچھ لوں گا یہ تو آپ نے ایسا کام بتایا کہ کسی کو میں تیان سے اب بہر نہیں دوں لیکن ایک دل میں خلشہ ہے تھوڑا سا وہ کیا کہ آکر میں بھی وہاں جا کر کوئی کام کروں گا یا نہیں اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کسی نے اس لیے گھر اس نے کہا جڑتے کیوں ہو دوسرا نمبر یاد کرنا یہ کیا نے کہا جب تم سے کوئی پوچھے نا کہ یہ تمہاری اینک کی حدیث میں ہے تو فارن جواب دینا کس حدیث میں منع ہے کس حدیث میں منع ہے اور پورے علاقے میں شور مچا دینا کہ کچھ نہیں آتا حرفیوں کو اس اینک کے ثبوت کی حدیث مانگی تھی اس کے منع کی مانگی تھی نہ وہ ملی نہ یہ ملی کتنے نمبر ہوگا ہے اس نے کہا کہ یہ تو پاک ٹھیک ہے لیکن ساری دنیا ہن پڑو کی نہیں مسئل علوم اتنا بڑا مدرس ہے جہاں دورہ حدیث بھی ہوتا ہے اب میں کوئی ایسی بات پوچھ بیٹھوں جو سچ مجھے حدیث میں مل گیا اور وہ حدیث لے آئے تو یہ بتاؤ کہ مان لو یا نہ اس نے کہا ماننے کی کیا ضرور کیا کہا پھر آپ کیا کرو دیکھا تیسا نمبر ایک انہوں نے بتا دو کہ جس طرح رابضی ہزاروں صحابہ میں سے چار پانچ کو مانتے ہیں ہم حدیث کی شیکنوں کتابوں میں سے صرف چھے مانتے ہیں باقی مانتے ہیں اب وہ تہاوی شریف رہے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے یعنی کسی ایک حدیث کا انکار نہیں بوری کتابوں کا انکار ہے اللہ کے آپ کے دارہ حدیث شریف ہو رہا ہے کبھی کسی تعلیم نے یہ نہیں کہا کہ امام بخاری شافی تھے میں حنفی ہوں میں نہیں پرتا بخاری کہتا ہی نہیں کسی اس تعلیم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابو دعوت کو حملی تھے میں کیوں پڑا ابو دعوت موتا امام مالک مالک کی پڑے ہم کیوں پڑے ہم کہتے ہیں حدیثیں تو اللہ کے نبی پاکی ہیں نہیں ہمارے ہاں یہ زد درتا سب نہیں یہ میرے پیر نہیں کہ یہ حدیث میری یہاں وہ تیری ہے تو کہتے ہیں پیر صاحب تھے ان کے مرید ایک گامے رہتے تھے کہیں آپ اس میں دونوں مرید لڑ پڑے پیر صاحب پیچاری آگیا ہے جو پہلے گھر مرید کا آیا وہاں چلے گئے وہ لڑے ہوئے تھے دونوں تو کسی نے بتایا کہ حضرت تشریف لائے ہیں تو سارا سواب تو خدمت کا وک مارا ہے اس نے کہا کہ پیر صاحب تو ہماری مشدر کا جائزاد ہے چلو میں بھی جاتا ہوں یہ گیا تو وہ ایک تاں دبا رہا تھا آدم کی یہ حال تھی یہ جلدی سے اس نے یہ دبانی شروع کر دی لیکن طرح تیدی میں جو بیٹھا نا تو یہ انگوچ انگلی اس تاں کو لگی جس کو دوسرا دبا رہا تھا اس نے سمجھا کہ اس نے میرے ہاتھ میں دستنگام نادی کیا ہے اس نے پیر صاحب کی اس تاں پر زور سے مکا باتا کہ تو کون ہوتا ہے میری تاں کو اگلی لگانے والا یہ اٹھا یہ گنڈا لیا زور سے دبارا کہ تو کون ہوتا ہے میری تاں پر مکا مات اب وہ اس نے کلاری لے آیا اس نے کہا اللہ ہی تزمائے شریک کی تاں نہیں رہنے دوں گا کارکے چھوڑے گا پیر صاحب بیچارے ہاتھ دوڑیں کہ خدا کا واسطہ تاں میری ہے اللہ کے واسطے مات کر وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ شریک کی تاں ہے یہ ہم کارکے چھوڑیں گا غیر مکر کہتا ہے بے جب تعالی میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں لیکن لکھنے والا حنفی ہے یہ شریک کی تاں گے ہم اس کو کارکے چھوڑیں گے موٹا ایمام محمد میں اکیش ہے حدیثی اللہ کے نبی پاک کے ہیں لیکن یہ شریک کی تاں گے اس کو ہم کارکے چھوڑیں گے یہ میر اور تیر کے لیے تیستہ نمبر رکھا ہو رہا ہے کتابوں کا انکار ہو رہا ہے اور ہمارے پاس دوست آتے ہیں یہ کتابوں نہیں مانتے اس سے حدیث نہ دکھاؤں کیوں نہ ہم ان کے لیے اپنے نبی حدیثوں کا انکار کریں میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو نہ مانے اس کی پہلے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پڑھا چلے کہ یہ لوگ من کرینے حدیث میں دکھاؤں آپ حدیثیں بڑے بار بارشی کتاب سے آپ حیران ہوگے کوٹ کر بھاگے گا حدیث سنگا تو کتنے نمبر ہوگا ہے ہمارے زلح اکارہ میں ایک ہائی سکول ہے اس کے ارماز سار بابا پریدن گائشکر کی اولاد میں سے ہے بیٹارے نماز نہیں کرتے تھے پانچ ٹیچر گار مقرد ہے چار کو خارگتہ شیل آدم اور پانچ میں بچارہ شکریم سے ہے بیٹار سائنس ٹیچر ہمارے ایک چلا گیا بچارہ تبلیگی جماعت بارا یا حسین صاحب اس کا نام ہے وہ ہرماز سب کو رائی بیڑھ لے گیا دو چار دن بھی لکھوا دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ ہرماز سب تک کہ پانچ بگتے نمازی بن گیا اب ایک تو ہے نا تبلیگی جماعت کا کام کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کہنا بھی نماز پڑھو دیکھا نا خیتوں میں پھر رہے ہیں بھی آپ کہاں تھے وہ بیچارہ مسلمان تھا کلمہ پڑھتا تھا لیکن نماز میں سوتے ہیں ہم نے یاب دلانے گا دکان پر کھڑے ہیں مکام پر کھڑے ہیں تو آپ کے ذاتے میں غیر مقلبی آٹھ عرصہ جاتے ہیں بینوازوں کے پاس نہیں ان کا کام باپ میں شروع ہوتا ہے جب شروع کر دیں کس نے نماز پھر یہ آجاتے ہیں تیری نہیں ہوتی ان کا کام ہے بے نماز کو نماز پر لگانا ان کا مشن ہے نمازی کے دل میں اتنے مسل سے داننا کہ وہ بیچارہ چھوڑ ہی جائے کہ نہیں ہوتی تو چاہے ان کے اُلٹ میچن ہے تو اب وہ حرماد صاحب جو نماز کرنے لگے اب آگیا یہ حرماد صاحب آپ کی تو نماز ہی نہیں ہے آپ پر یہ جوز ہی نہیں ہوتا اس صلاح کو رسول آگی صالق سیال کو ٹھیکی اُدھر سے جناب کئی کتابیں ڈیر لگ گیا اب بیچاروں کو لیاں یا چھوک ہوتا حدیث پر دین کی بات پر اس نے پہلی شروع کر دیں ایک دن مولی یاسین طال سے کہا لگا کہ یاسین بھئی تیرہ میں شکر بزارت ہو بہت نماز پر لگا دیا لیکن میں آگے جا رہا ہوں اگے کئی در اس نے کہا دیکھو کتنی کتابیں ہیں حدیث کی اس نے دیکھا نے کہا کہ دو چار دن نہ جائے ہم امین صاحب کو بلاتے ہیں لگا یہ جنبی گلاب کرتا ہے میں گیا انہوں نے صلاح کو رسول نکال کر میرے سامنے رکھے ارمان صاحب نے سارے پیتر بھی باتے تھے یہ جو حدیث